یہ وہ صحابیاں ہیں جو پورے مدینے میں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئی تھی اور مردوں میں سب سے پہلے مدینے میں ایمان لانے والے کون ہیں حضرتِ اسعید بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجدِ جمعہ کے پہلے ایمان تھے تو کبھی یہ جاتے ہوئے حضور اور کبھی قبعہ سے آتے ہوئے ان کے گھر میں سرکار رشت کرتے تھے نید فرمایا کرتے تھے اور یہ گوشت کا سالن حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی دیکھیں یہ مسجدِ جمعہ ہے جہاں پر قبیلہ بنو سالم کے لوگ آباد تھے کون آباد تھے قبیلہ بنو سالم کے لوگ یہاں پر آباد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدِ عالم علیہ السلام جب قبعہ کی تعمیر فرما کر یہاں سے گزر رہے تھے تو بنو سالم میں آپ کا قیام رہا اور اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز ادا فرمائی یہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں آپ دیکھیں یہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں تو گاڑی کھڑی ہے چکتا سا کمرہ ہے اور یہ کورپر یہاں پر سیدہ ام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقامِ عالی شان تھا یہ وہ صحابیاں ہیں جو پورے مدینے میں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئی تھی اور مردوں میں سب سے پہلے مدینے میں ایمان لانے والے کون ہیں حضرتِ عصعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسجدِ جمعہ کے پہلے امام تھے دوسرے امام حضرتِ مصاب بن عمی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے امام حضرتِ عطبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عطبان بن مالک کا گھر اس طرفے بھی چلیں گے ہم تو اس مقام پر جہاں گاڑیاں کھڑی ہیں یہ کورنر کا حصہ یہاں پر ام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا ان کو پتا تھا کہ آج سنیچر کا دین ہے سٹڑے کے دن حضور آتے ہیں خوبہ شریف کبھی سواری کبھی پیدل تو اپنے گھر کو صاف ستنا کر کے قود کی دھونی دے کر یہ حضور کا انتظار کیا کرتی تھی کہ سرکار کی آمد آج ہوتی ہے تو کبھی یہ جاتے ہوئے حضور اور کبھی خوبہ سے آتے ہوئے ان کے گھر میں سرکار رشت کرتے تھے نید فرمایا کرتے تھے اور یہ گوشت کا سالن حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی الحمدلی یہ دو زیارتیں ہو گئی ہیں کسری زیارت اس طرف ہیں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی جس طرح پہلے میں نے ارز کی اور روڈ کروز کر کے آپ کا گھر تھا یہ جو مکان ہے دیکھ رہے ہیں ایک صحابی رسول کا گھر ہے جن کا نام تھا حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ مسجد جمعہ کے تیسرے امام تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں آخری زمانے میں نابینہ ہو گئے تھے آپ بدری صحابی ہیں تو آپ کے گھر کے سامنے بارش کا پانی سٹوک ہو جاتا تھا تو مسجد تک جانے میں دشواری ہوتی تھی حضور کی بارگاہ میں گئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں تشریف لاکر کسی مقام پہ نماز پڑھ دیجئے کہ میں اس مقام کو نماز کا مسلحہ بناوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حضور آئے اجازت طلب کی گھر میں داخل ہوئے ایک مقام کی طرف حضور نے فرمایا کہ اتبان بتا میں کہا نماز پڑھو تو آپ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کی طرف اب اسی گھر کے اندر کسی مقام پہ انہوں نے اشارہ فرمایا تھا حضور نے نماز ادا فرمائی باجماعت صحابہ نے پیچھے نیت فرمائی اور اس کے بعد کیا ہوا نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے گوشت کا سالن پیش کیا تو حضور نے وہ سالن بھی تناول فرمایا ٹھیک ہے تیرانبے یا چورانبے سینہ ہجری میں آپ کا دنیا فانی سے پوچھ کر گئے آپ کا انتقال ہوا اور آخری زمانے تک آپ اسی گھر میں تھے ایک تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو آئے تھے مکہ سے ان کو کہتے ہیں مہاجر چاہ کہتے ہیں اور جو مدینہ کے صحابہ ان کو کہتے ہیں انسار تو مہاجر کا بظاہر کچھ تھا نہیں جب وہ مکہ سے آئے تھے سب کچھ قربان کر کے آئے تھے تو ایک انساری کے ساتھ ایک مہاجر کے بیچ میں حضور نے بھائی کا رشتہ قائم کیا تھا تو اس وقت حضرت عطبان من مالک رضی اللہ عنہ کا بھائی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا حضور نے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اس گھر میں کئی مہینے رہیں ٹھیک ہے